ہیلو گئیز آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ افسوسناک انفارمیشن لے کر آیا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کی بالکل نہیں کرنا آج میں آپ کو کنزہ آشمی کی ڈیتھ کے بارے میں جو خبر پھیر رہی ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنا ہے اس پہلے جلدی جلدی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بہلا ہی کنال پر سائٹ کر دو تا کہ آپ کو ایسی ہی کمال کے اور انٹرسٹنگ اور افسوسناک جو بھی انفارمیشن ہوں گی آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی اور آپ جی ایس ایٹ انفارمیشن سے جڑ جائیں گے اور ویڈیو کو لائک کرنے لائک کرنے میں کوئی بھی پیسے وغیرہ نہیں لگتے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ کنزا حشمی ایک جانی مانی بہترین ایکٹر ہے جس نے تمام بولی وڈ تمام بولی وڈ میں بھی اپنا راج اب بنایا ہوا ہے اور پاکستانی مووی میں بھی کمال کی مووی روپوش بنائی ہے جس نے پورے پاکستان میں ہٹ کیا اور ایک سو میلین کراس کر گی پاکستان میں ایسی کوئی مووی نہیں ہے جس نے ایک سو میلین کراس کیا لیکن کنزا حشمی کے اس مووی نے ایک سو میلین کراس کر کے تمام ریکارڈ توڑ دیا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنزا حشمی بہترین ایک مسوم اور چھوٹی سی ایکٹر ہے اور ایکٹروں پر ایسے الزلام لگتے رہتے ہیں مطلب کہ وہ مار گئی ان کی ڈیتھ ہو گئی سوشل میڈیا پر ایسے خبریں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی کہ کنزا حشمی مطلب ڈیتھ ہو گئی لیکن بس لوگوں کو تانگ کرنا ہوتا ہے لوگوں نے اور ایسی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں میں آپ کو صحیح انفارمیشن دیتا چلوں کہ اب ہی تک کنزا حشمی صحیح اور زندہ اور سلامت ہے اور ایک ہے مطلب ایک بات تھی کہ سیٹ پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ ہسپیٹل گئی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ الحمدللہ ہم سب کے درمیان مجود ہے اور ابھی تک اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے آپ لوگوں کو یہ جان کر خوش ہوگی کہ کنزا حشمی نیو نیو پروڈیکٹ کر رہی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے ڈراما دیکھا ہوگا دل آویز کمال کا ڈراما تھا کنزا حشمی اس پر کام کر رہی ہے اور اس ڈرامے کو دیکھ کر دل بہت ہی زیادہ خوش ہوا کنزا حشمی کی ایکٹنگ بہت ہی زیادہ کمال کی تھی اگر آپ لوگ نے ڈیل آویز ڈراما دیکھا ہے تو آپ لوگ مجھے لازمی کومنٹ میں بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کس وجہ سے وہ ڈراما پسند آیا ہے کیونکہ کسی کو ان کے کاسٹ پسند آئی تو کسی کو ان کا سانگ پسند آیا تو کسی کو ان کی سٹوری پسند آئی آپ لوگوں کو دل آویز ڈرامے کی کیا چیز پسند آئی آپ لوگوں نے مجھے لازمی لازمی کومنٹ میں بتانا ہے دوستو یہ ڈیتھ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ ان کو سیریس نہ لیا کریں کیونکہ یہ سارا سار جھوٹ ہوتا ہے اور اس جھوٹ کی بنا پر لوگ لوگوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور انتہائی پختہ ارادہ رکھنا چاہیے اور ایسے کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور یہ سب جھوٹ کی باتیں ہیں تو دوستو کنزہ آشمی کے بارے میں آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں کومنٹ میں مجھے لازمی بتائیں دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں اسی بات پر اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا اور بیل ایکنال کو پیس سیٹ کر دیا ہوگا اور لائک بھی کر دیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ